اسلام علیکم ناظرین یکم رمضان سے پی ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈراما ارتغل غازی نہایت غیر معمولی اہمیت کا حامل بنا ہوا ہے جو کہ ترکی لبان کا ڈراما ہے اور اسے پاکستان میں اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے فیفت جنریشن وار جو کہ مغرب لوبی پولی وڈ موویز کے ذریعے فہاشی اور سیلف ریٹن سائنس فکشن موویز دکھا دکھا کر مسلمانوں کی نوجوان نسل کے برین واش کرنے میں مصروف ہے انہیں ارتغل غازی نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے مغرب لوبی اس ڈرامے کی بے پناہ مقبولیت اور مسلمانوں کے اصل اقدار کو دیکھ کر دنگ رہ گئی ہے آج ترکی کا یہ ڈراما ایک سو پچاس ملکوں میں ترجموں کے ساتھ نشر کیا جا رہا ہے اس ڈرامے کو دکھانے کا مقصد مسلمانوں کی تاریخ کے ایک نہایت اہم باب مسلمانوں تک پہنچانا ہے ارتغل غازی کا پورا ڈراما حقیقت پر مبنی ہے جس میں سلطنت عثمانیہ کے ان تمام غازیوں اور نڈر بے باگ بادشاہوں کی تاریخ کو نہایت ہی پرکشی شندال میں دکھایا گیا ہے جس کو دیکھنے والے مسلمان اپنی تاریخ میں کھو جائیں اور مسلمان بادشاہوں کی بے باگی اور دنیا عالم پر مسلمانوں کی حکومت کا صدباب کھل کر سامنے آ جائے مغربی دنیا اس ڈرامے کی اشاعت سے لے کر اب تک بوکلاہٹ کا شکار ہے اور اس ڈرامے کو نشر ہونے سے روکنے کے لیے مختلف تدبیریں بھی اپنا رہی ہے لیکن اپنے اس مقصد میں کامیابی شاید ان کا خواب بن کر رہ جائے گا کیونکہ ارتغل غازی ترکی کے بعد پاکستان میں بھی اپنی مقبولیت کے جھنڈے گار چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارتغل غازی کی تاریخ سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ لوگ اس ڈرامے کو پی ٹی وی سے پہلے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین دوہزار چودہ میں ترکی میں سٹارٹ ہونے والا ڈراما سیریز ارتغل غازی آج بے پناہ مقبولیت کا حامل ہو چکا ہے اور اسے دنیا میں ایک سو پچاس ملکوں میں ترجمے کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے نیو یورک میں شائع ہونے والے میکزین کے ایک آرٹیکل میں ارتغل غازی کو ایک خاموش ایٹم بم سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ یہ ڈراما مسلمانوں کے اصل اقدار کو حقیقی معنی میں ٹی وی سکرین پر لے آیا ہے جو مغربی لووی کو بلکل حضم نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ڈراما ان کے برائے نام سوپر ہیروز جیسا کہ سوپر مین آئرن مین اور کپتان امریکہ جیسے سیلف ریٹن کریکٹر کی اہمیت اور امیج کو زیرو کرنے کے لئے کافی ہے مغربی لووی کو اس بات کا بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ مسلمان دنیا اپنی تاریخ کے بہادر سپا سالوروں کی زندگی اور اپنے اروج کی داستان دیکھنے کے بعد ہماری پھیلائی ہوئی ففت جنریشن وار سے نکل جائے گی اس کے علاوہ یہ ڈراما ہولی ووڈ انڈسٹری کی ساگھ کو بھی نقصان پہنچانے کا زڑیہ بنے گا ناظرین اکرامی سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی عظیم داستانوں کا مجموع ہے جو کہ بانہ سو اکانوے سے لے کر انیس سو چوبیس تک چھ سو سال تک مسلمانوں کی حکومت کو پوری دنیا میں پہنچانے کا زڑیہ بنی رہی ارتغل غازی نے مسلمانوں کے اروج کی یہی داستان دکھائی گئی ہے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والا پہلا شخص کا نام ارتغل غازی تھا اس اکیلے شخص نے کیسے دنیا عالم پر اپنی دھاک بٹھائی اور سلطنت عثمانیہ کے اروج و زوال کو میں مختصر کر کے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا تین بڑے عالموں پر پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ کے مقابل اس دور کی بڑی طاقتوں میں منگولی اور سلیب کی افواد شامل تھی منگولیوں کی فوج میں جدید جنگی ہتھیاروں والے خونخار باشندوں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی جو کسی بھی ملک پر حملہ آور ہو کر بہ آسانی اس ملک پر اپنی حکومت بنا لیتے تھے جنگی مہارتوں سے مدبر ہو کر منگول طاقتیں بہت سی ریاستوں پر قبلہ جمع بیٹھی تھی لیکن صرف جنگی مہارتیں زندگی گزاننے کے لیے کافی نہیں ہوتی اپنی ریاستوں کو چلانے کے ہنر منگولیوں کو نہیں آتے تھے جو بعد میں مسلمانوں نے اسلامی قوانین بنا کر ایک مکمل اسلامی نظام کی بنیاد رکھی سلطنت عثمانیہ کا آغاز چنگیز خان کے قدستان پر حملہ کرنے کے بعد سے ہونا شروع ہوا جب اس جنگ سے متاترہ ایک قبیلہ جس کا نام کائی قبیلہ تھا اور اس کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا کی قیادت میں ترکی کے علاقے ایناتولیا پہنچے اس قبیلے میں سو خاندان شامل تھے اور بہت سے جنگجو اور گھر سوار بھی شامل تھے اس قبیلے پر رومن فورسز کے بار بار حملوں کی وجہ سے سلمان شاہ کے بیٹے ارتغل غازی نے سلجوتی فورسز کے سربڑا سلطان اللہ الدین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور حق کا پرچم سربلند کرنے کے لیے رومن فورس جو اس وقت کی ایک بہت بڑی طاقت تھی ان کو شکرس پر شکرس دیتا چلا گیا اس کے بعد ارتغل کی اولاد میں ایک نامور بادشاہ اسمان نے اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کو دنیا عالم میں ایک عظیم سلطنت کے طور پر اجاگر کیا جس کا مرکز ترکی بنا سلطنت عثمانیہ تین بڑا عظموں تک پھیل گئی جس میں عراق شام اردن المینیا فلسطین بلجیریا یونان مکہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے اور یہ خلافت انیس سو چوبیس تک قائم رہی انیس سو تئیس میں خلافت عثمانیہ کے مخالف ممالک جن میں جرمنی برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک شامل تھے انہوں نے دھوکے سے ترکی پر ایک سرد جنگ کا آغاز کر دیا اور اس کے نتیجے میں ترکی کے ساتھ ایک سو سالہ معاہدہ تیپ آیا جسے معاہدہ لزان کہتے ہیں اس معاہدے پر ترکی کے صدر مصطفیٰ کمال عطا ترک نے دلتخت کیے اس معاہدے کے مطابق سو سال تک دوبارہ ترکی میں خلافت کا نظام قائم نہیں ہو پائے گا اور معاہدے میں ترکی پر بہت سی پابندیاں بھی لگائی گئی اس معاہدے کے نتیجے میں ترکی میں سیکولر ریاست کا آغاز ہو گیا اور ترک قوم اسلامی اقدار سے دور ہوتی چلی گئی ترکی میں بے حیائی فہاشی اور شراب نوشی عام ہو چکی تھی مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ترکی میں ہر وہ کام کیا جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اس کے بعد اللہ نے ترکی کو رجب طیب اردگان جیسا عظیم لیڈر دیا جو مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار دلانے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا اور مسلمان دنیا میں اسلام کا لیڈر بن کر ابر آیا ہے اس معاہدے کو ختم ہونے میں اب صرف تین سال رہ گئے ہیں دو ہزار چوبیس میں ترکی میں پھر سے خلافت کا دور شروع ہو جائے گا اور ترکی اپنے تمام فیصلوں میں خود مختار ہو جائے گا اور مسلمان جو آج زوال کا شکار ہو گئے ہیں دوبارہ سے دنیا پر اپنی دھاگ بٹانے کے لیے بیتاب بیٹھے ہیں یہی وجہ ہے کہ یورپ اور مغربی لوبی کو یہ ڈراما ایک آنکھ نہیں با رہا اور اس کی مخالفت میں ہر جتن کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں ترکی کے اس ڈرامے میں اس تمام پسے منظر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ہے جو مسلمانوں کا خون گرمانے کے لیے بہت اہم ہے اور اس ڈرامے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دو دشمن کتنا ہی بڑا ہو اگر آپ میں ایمان کی طاقت ہے اور اللہ پر یقین ہے تو آپ کبھی بھی ہار نہیں سکتے ہماری آپ کو سجیشن ہے کہ آپ یہ ڈراما ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ جلد بار ہیں اور ٹی وی سے پہلے یہ ڈراما دیکھنا چاہتے ہیں تو اون لائن بھی دیکھ سکتے ہیں ڈرامے کو اون لائن دیکھنے کے لیے giveme5.co پر جائیں ڈسکرپشن میں اون لائن ڈرامے کو دیکھنے کا لنک دیا ہوا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ